جنت میں جائیں گے تو عورتے بھی جنت میں آئے گی ماں بھی آئے گی بہنیں بھی آئے گی بیٹیہ بھی آئے گی بی بھی بھی آئے گی میں نے کہا جب ہم سب جنت میں جائیں گے تو عورتے بھی آئے گی ابھی بھی میرے کو یاد راج نکر والوں وہ کھڑا ہو گیا گسے میں کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا I don't want to go in جنت میں نے کہا جنت میں جانا ہی نہیں میں نے کہا کیا problem کیا ہے کہا ادھر بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ جا کے کرے تو کیا کرے بھائی آپ لوگوں کو ایسا ٹینشن ہوئے تو ابھی کس کو بولے گا یہ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں میں تو ابھی آپ کو جنت میں لے کے گھوم رہا ہوں کتنی جنت ہے بھائی ایک میرے کو ملا تھا یہاں انڈیا کی بات کرتا ہے میرے کو ملا میں کہتا مولانا تم تو بولے جنت میں سب ملے گا میں نے کہا سب ملے گا پھر میرے کو پتہ سب ملے گا بولو سب ملے گا پھر میرے کو پتہ مولانا ایچ این ایوری تنگ سب ملے گا میں نے کہا ہاں بھائی اللہ کے بندے ہیں سب ملے گا تو کہتا جنت میں کیا سگریٹ سگریٹ بیڑی اب مولانا تو ٹینشن میں میں تو بہت ٹینشن میں میں نے کہا اس کو ہاں بولو یا نہ بولو اگر اس کو میں بولو ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی کم بخت چلائے گا کہے گا اے دیکھو کاری صاحب نے بولے جنت میں سگریٹ ملے گی پیو بھائی پیو اور اگر میں کہوں نہیں سگریٹ حرام جنت میں نہیں ملے تو کہے گا لو پورا بیان میں چلایا جنت میں سب ملے گا پانچ روپے کی سگریٹ مانگا تو نہ بول دیا میں بہت دیر تک سوچتا رہاں گھوما تا رہاں بات گھوما تا رہاں لیکن وہ بھی کم بخت چیزہ تھا میرے کو بار بار پوچھے جنت میں سگریٹ ملے نہ ملے پھر میرے دل میں بات آئی میں نے کہاں ملے گی جنت میں سگریٹ بولو نہیں نہیں آپ لوگ بھی بولو نا جنت میں سگریٹ تو اتنا خوش ہوا اچھل گیا کہا اے لوگو سنو جنت میں سگریٹ ملے گی پیو بھائی پیو میں نے مائک ہاتھ میں لیا میں نے کہا محترم دوستو بزرگو جنت میں سگریٹ ملے گی لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا اس لئے کہ جنت میں آگ نہیں ہے تو جلانے کے لیے جہنم وہ میرے کو چار سال پہلے پوچھا چار سال سے میرے کو دکھتا ہی نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا وہ آدمی میرے کو لگتا ہے وہ جلانے گیا ہوگا تو ایک مرتبہ سب بولو نا ساتھ میں آپ لوگ ہستے ہیں میرے کو بہت اچھا لگتا بولو نا جنت میں جانا نا سب کو کتنی جنتیں اللہ نے بنائی ہم کو کونسی جنت میں جانا جنت ہوئے کس کی ہے ساتھ میں پڑو نا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِ قَوَعَنَابَا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابَا وَكَأْسَنْ دِهَاقَا لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغْوَا وَلَا كِذَّابَا جَزَاً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا سبحان اللہ بولو سبحان میں آخری بات بتا رہا ہوں جنت پہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں فرمائیں گے آجا میرا بندہ جنت میں آجا بولو سبحان اللہ خلا فرمائیں گے جنت میں باغات بھی ہوں گے سبحان اللہ جنت میں میوے بھی ہوں گے سبحان اللہ جنت میں نہرے بھی ہوگی سبحان اللہ جنت میں پھل اور پھول بھی ہوں گے اور جنت میں میوے اور گوش بھی ہوں گے جنت میں ہورے بھی ہوگی جنت میں کوئی کسی کو جھوٹا نہیں بولے گا کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا کوئی کسی کو تھپر نہیں مارے گا اللہ نے آخیر میں کہا میں جنت دوں گا ایک شرط ہے بولو میں جنت دوں گا ایک شرط ہے زمین پر غلام مصطفیٰ بن جا تو زمین پر غلام مصطفیٰ بنتا جائے گا بنتا جائے گا میں آسمانوں پہ جنت الفردوس کہ فیصلے کرتا چلا جاؤں گا چلو اب اتنی بات تو پکی ہو گئی کہ ہم کو جنت میں اور وہ بھی کونسی میں جانا ہے تو میرے بھائیو صحیح بولو جانا ہے جنہیں ایک دم پکی بات جانا ہے مہمانا عثمان یہ لے لو تو میرے کو تو جنت میں جانے سے پہلے گھرمی شروع ہو گئی بھائی اور صحیح میں یہ بھی راج نگر جیسا ہی ہیں میں بہت سارے جلسے میں جاتا ہوں چھوٹا ہوتا ہے اتنا بڑا تو پہلی مرتبہ دیکھا بھائی خیر اللہ راج نگر والوں کو بہت اچھا رکھے آمین بولو نا آمین جنت میں جانا ہے نا آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے جنت میں جانا ہے نا چلو اب بیان شروع کر رہا ہوں اب تک کیا کیا وہ آپ لوگوں کو بھالوں میں پورا ماحول بنا دیا جنت میں جانے کا اب جنت میں جانے کے لئے چار کام کرنے ہیں بس یہی میرا بیان ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوگا چار کام اگر میں اور آپ کرتے ہیں قسم پروردگار کی علماء کے بیچ میں بیٹھاؤں اللہ کی قسم گھاتا اللہ کی قسم قسم اللہ پاک کی چار کام کر لو آج راج نگر کے مندب میں جمع ہے کل انشاءاللہ میں اور آپ جنت الفردوس میں بھی جمع ہو جائیں گے لیکن کتنے کام کرنے پڑیں گے بھائی زور سے بولو نا کتنے کام کرنے پڑیں گے چار کریں گے بھائی چار کام کریں گے انشاءاللہ یہ بھائی کو کیا اورہ گھڑی گھڑی بیچ میں سے اٹھ کے جا رہا ہے آ رہا ہے کتنے کمبل سولا رہا ہے بھائی بھائی پورا مجمع کر تیار ہو تو میں بات شروع کروں ہم کو کتنے کام کرنے ہیں پہلے کام کے لئے کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی اب دو دو ہاتھ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک ہاتھ اوپر کرے ہم کو چار کام کرنے پہلے کام کے لئے تیار ہو بھائی لوگ سب تیار ہو انشاءاللہ تو پہلا کم سن لو میں آج آپ کو بتاتا ہوں بہت پیاری بات بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک بات بتا ہوں یہ کونسا مہینہ ربیعالآخر بولو ربیعالآخر ہمارے یہاں بولتے ہیں معلوم نہیں آپ کیا بولتے ہیں ربیعالآخر مہینہ یہ غوث پاک کا مہینہ بولو کن کا مہینہ اور ربیعالآول جو گیا نا مہینہ وہ نبی والا مہینہ سبحان اللہ بولو نا کرے ربی الاول جو مہینہ گیا وہ نبی والا مہینہ یہ مہینہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے یہ ولی والا مہینہ ادھر دیکھو تو نبی نظر آئے ادھر دیکھو تو ولی نظر آئے ادھر دیکھو تو نبیوں کے نبی نظر آئے یہ مہینے میں دیکھو تو ولیوں کے ولی غوث پاپ شیخ عبدالقادر جلانی نظر آئے میں آ رہا ہوں کتنے کام ہم کو کرنا ہے آپ ناراض تو نہیں نا اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو نا نینے کسی کے پیٹ میں دوخ تو نہیں رہا نا سب ساتھ میں کرتے نا محبت کرتے نا تو جنت میں جانے کے لئے کتنے کام کرنا ہے دیکھو یہ چار کام میں بتا کر جاؤں آپ سے جہاں جہاں ہو سکے پہنچا دینا اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو جو علاقے میں جاؤ جا کر کہہ دینا کہ چار کام آج سے میری زندگی میں رہیں گے انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے چلو پہلا کام تیاروں نے پہلے کام کے لئے پہلا کام ایک یقین بناو یہ دل میں دل میں یقین بناو ہاتھ رکھو دل پہ ہاتھ رکھو یقین بناو کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی آواز نہیں آرہی آپ کی بولو نا کرنے دھرنے والی ذات ہے جو کچھ ہوا ہوتا ہے ہوگا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ساری حکومت کا مالی کون آپ میرا ساتھ دوگے انشاءاللہ پہلی بات بلکل پکی کر دے ہوئے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا کوئی خاموش نہیں رہے گا دیکھو جتنی ماں بہنیں ان کی آواز پردہ ہے وہ خاموش رہے آپ کی آواز پردہ نہیں ہے کوئی ڈاؤڈ بھی نہیں ہے نا آپ تو بلکل بلند آواز سے میرے ساتھ میں بولے پورا مجمع بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون اللہ ہی ہم سب کا پیدا کرنے والا کون اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون اللہ ہی ہمیں پیلانے والا کون کھلائی ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہم سب کو ہدایت دینے والا کون آسمان و زمین کا بنانے والا کون عرش و فرش کا بنانے والا کون رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کوہنے ارے زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کوہنے امیر بنانے والا کوہنے غریب بنانے والا کوہنے عزت دینے والا کوہنے زلیل کرنے والا کوہنے اللہ کے ولی شیخ عبدالقادر اسی مہینے کی گھاروی یا اسی مہینے کی سترہوی دو باتیں ملتی ہیں گھاروی شریف یا سترہوی شریف اسی مہینے کی گھاروی یا سترہوی پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے بولو انہا للاہی سنا آپ نے سنا ہے بھئی سنا ہے تو ہاں بولو نا سنا ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی ہم کو کیا بول کر گئے آپ کو معلوم ہے یہ مہینے کی گھاروی یا سترہوی تھی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھائی ساتھ میں بولو کونسی نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اس لئے کہ آپ ہی امام تھے بھئی بغداد کی جامعہ مسجد کے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ہی امام تھے تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی چار رکعت نماز پڑھائی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جب سلام ہو گیا دعا ہو گئی سنت و نوافل ہو گئی اچھا اس زمانے میں مسجد جھکا جھک بھری رہتی تھی ہماری طرح نہیں ہوتی کہ ایک صرف دو صرف تین صرف اس زمانے میں بغداد کی جامعہ مسجد بھری تھی سب نے عشاء کی نماز پڑھی سب چلے گئے مسجد میں سنناٹہ ہو گیا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہا ہو بھائی ادھر آ وہ آیا حضرت کچھ کام کہا ایک چٹائی لو اور مسجد کے باہر بچھا دو چٹائی لو اور مسجد کے باہر بچھا دو اس نے فوراں چٹائی بچھا دی باہر کہا حضرت ابھی کیا کریں گے عشاء کی نماز کے بعد یہاں اندھیرے اندھیرے میں آپ نے چٹائی بچھائی کیا کام ہے کہا میرے سب بچوں کو بلا لو میرے سب بچوں کو بلاو اب شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ علی کے بچے آپ کی بچیاں چالیس سے زیادہ بولو چالیس سے زیادہ سب کو بلانا شروع کیا اب سارے بچے جمع ہو گئے ساری بچیاں جمع ہو گئے آپ تو چٹائی پر بیٹھے تھے باقی سب زمین پر بیٹھے تھے شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ علی نے جب کہا سب بچے بچیاں جمع ہو گئے تو آنکھوں میں آسو تھے کہا میرے بچوں اے سوچو میرے کو بھی بولنا ہو تو بہت بھاری پڑے لیکن شیخ عبدالقادی جیلانی نے کہہ دیا میرے بچوں میری پیاری بیٹیوں اے میرے بچوں میری بیٹیوں آج میں نے تم کو جمع کیا کوئی نصیت نہیں کرنا میرے کو شیخ عبدالقادی جیلانی نے فرما تمہارے اببہ نے جمع کیا کوئی نصیت نہیں کرنا آج میرے کو وسیعت کرنا ہے اس لیے کہ عشاء کی نماز ادھر دیکھو تو نبی نظر آئے یہ مہینے میں دیکھو تو ولیوں کے ولی غوث پاک شیخ عبدالقادی جیلانی نصر آئے میں آ رہا ہوں کتنے کام ہم کو کرنا ہے آپ ناراض تو نہیں نا اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو نا میں نے کسی کے پیٹ میں دوخ تو نہیں رہا نا سب ساتھ میں کرتے نا محبت کرتے نا تو جنت میں جانے کے لیے کتنے کام کرنا ہے دیکھو یہ چار کام میں بتا کر جاؤں آپ سے جہاں جہاں ہو سکے پہنچا دینا اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو جو علاقے میں جاؤ جا کر کہہ دینا کہ چار کام آج سے میری زندگی میں رائیں گے انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ چلو پہلا کام تیار ہونا پہلے کام کے لیے پہلا کام ایک یقین بناو یہ دل میں دل میں یقین بناو ہاتھ رکھو دل پہ ہاتھ رکھو یقین بناو کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی آواز نہیں آرہی آپ کی بولو نہ کرنے دھرنے والی ذات جو کچھ ہوا ہوتا ہے ہوگا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ساری حکومت کا مالی کون آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ پہلی بار بلکل پکی کر دے ہوئے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا کوئی خاموش نہیں رہے گا دیکھو جتنی ماں بہنیں ان کی آواز پڑھتا ہے وہ خاموش رہے آپ کی آواز پڑھتا نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے نا آپ تو بلکل بلند آواز سے میرے ساتھ میں بولے پورا مجمع بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون ہے اللہ ہی ہمیں پھیلانے والا کون ہے اللہ ہی ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے ہم سب کو ہدایت دینے والا کہونے آسمان و زمین کا بنانے والا کہونے عرش و فرش کا بنانے والا کہونے رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کہونے ارے زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کہونے امیر بنانے والا کہونے دلیب بنانے والا کہونے عزت دینے والا کہونے زلیل کرنے والا کہونے اللہ کے ولی شیخ عبدالقادر اسی مہینے کی گیاروی یا اسی مہینے کی سترہوی دو باتیں ملتی ہیں گیاروی شریف یا سترہوی شریف اسی مہینے کی گیاروی یا سترہوی پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے اللہ کو پیارے ہو گئے بولو اِنَّا لِلَّا ہی سنا آپ نے سنا ہے بھئی سنا ہے تو ہاں بولو نا سنا ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی ہم کو کیا بول کر لے آپ کو معلوم ہے یہ مہینے کی گیاروی یا سترہوی تھی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے ایشا کی نماز پڑھائی ساتھ میں بلو کونسی نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اس نے کہ آپ امام تھے بھئی بغدہ کی جامعہ مسجد کے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے ایمام تھے تو آپ نے ایشا کی نماز پڑھائی چار رکھات نماز پڑھائی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جب سلام ہو گیا دعا ہو گئی سنت و نوافر ہو گئی اچھا اس زمانے میں مسجد جھکا جھک بھری رہتی تھی ہماری طرح نہیں ہوتی کہ ایک صرف دو صرف تین صرف اس زمانے میں بغداد کی جامعہ مسجد بھری تھی سب نے ایشا کی نماز پڑھی سب چلے گئے مسجد میں سنناٹہ ہو گیا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہا ہو بھائی ادھر آ وہ آیا حضرت کچھ کام کہا ایک چٹائی لو اور مسجد کے باہر بچھا دو چٹائی لو اور مسجد کے باہر بچھا دو اس نے فوراں چٹائی بچھا دی باہر کہا حضرت ابھی کہا کرے گی ایشا کی نماز کے بعد یہاں اندھیرے اندھیرے میں آپ نے چٹائی بچھا ہی کیا کہا میں کہا میرے سب بچوں کو بلا لو میرے سب بچوں کو بلاو اب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے بچے آپ کی بچیاں چالیس سے زیادہ بھولو چالیس سے زیادہ سب کو بلانا شروع کیا اب سارے بچے جمع ہو گئے ساری بچیاں جمع ہو گئے آپ تو چٹائی پر بیٹھے تھے باقی سب زمین پر بیٹھے تھے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی نے جب کہا سب بچے بچیاں جمع ہو گئے تو آکھوں میں آنسو تھے آہ میرے بچوں اے سوچو میرے کو بھی بولنا ہو تو بہت بھاری پڑے لیکن شیخ عبدالقادر جلانی نے کہہ دیا میرے بچوں میری پیاری بیٹیوں اے میرے بچوں میری بیٹیوں آج میں نے تم کو جمع کیا کوئی نصیت نہیں کرنا میرے کو شیخ عبدالقادر جلانی نے فرما تمہارے اببہ نے جمع کیا کوئی نصیت نہیں کرنا آج میرے کو وسیعت کرنا ہے اس لیے کہ عشاء کی نماز سب کو میں نے پڑھائیے فجر کی نماز میں میں نہیں ہوں گا بلو فجر کی نماز میں میں تو نصیت نہیں کرنا کیا کرنا ہے آواز نہیں آ رہی کیا کرنا ہے سارے بچے جمع ہو گئے ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے نا شیخ عبدالوحاب کیا نام شیخ عبدال ان کے سب سے بڑے بیٹے شیخ عبدالقادر جلانی کے بڑے بیٹے دورتے دورتے آئے کہا اببہ اببہ کیا کہہ رہے ہو اببہ اببہ وسیعت کر رہے ہو آپ فجر کی نماز میں نہیں رہو گے مطلب آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اوہ شیخ عبدالوحاب کہنے لگے آرے آم اتنے سارے بچے بچیاں ہم تو جیسے یتیم ہو جائیں گے آرے ہم کیا یتیم ہوں گے پورا بغدہ کیا یتیم ہو جائے گا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ایسا نہیں ہوگا اببہ شیخ عبدالقادر جلالی سبحان اللہ بولو کیا جواب دیا بیٹا مرنا سب کو ہی ہے بولو مرنا میرے کو بھی مرنا ہے بھائی اگر راجنگر میں خبر آگی ہے وہ کاری احمد علی جل کو ہم لے کے آئے تھے نہرے مار مار کے لے کے آئے تھے چلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا انتقال ہو گیا راجنگر والوں میری موت کی خبر آپ کو آئے گی آپ کی موت کی خبر میرے کو آئے گی موت سے کسی کو چھٹکا رہا اللہ نے تو قرآن میں اوپن چیلنج کیا وہ آج تک جواب ہی نہیں دیتا اللہ نے اوپن چیلنج کیا تیرا آخری وقت آئے ڈاکٹروں کو بلا حکیموں کو بلا طبیبوں کو بلا ارے تعویز والے باباؤں کو بلا اللہ کہتا سب کو بلا اور سب کو کہہ کے تجھے بچا رہے میں نے فیصلہ کر دیا ہے تجھے موت دے نہ آئے اللہ پھر کہتا ہے سب زمین والے ہار جائیں گے آسمن والا جیت جائے گا اس لئے مرنا تو سبی کو ہے بھائی بتاؤنا میرے کو بھی مرنا ہے آپ کو بھی اللہ نے اوپن چیلنج کیا کیا فرمایا اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہو الفراق والتفت الساق بساق الہ ربک یوم ایذن المساق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دن آئے گا تیری روح نکالنے کا ٹائم آئے گا تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا ٹائم آئے گا اللہ کہتا بلالے ڈاکٹروں کو بلالے تادیز والے باباؤں کو بلالے حکیموں کو بلالے اللہ فرماتا میں نے فیصلہ کر لیا تجھے موت دینا ہے کوئی روک سکتا ہے تو شیخ عبدالقادر جلانی کے بڑے بیٹے آئے یاد دینا اسے دھلے لگ گئے اب بجان آپ ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا بیٹے 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 سب کو جانا ہے میں بھی چلا جاؤں گا لیکن وسیعت کروں گا کون کون سننے کو تیار ہے بھائی وسیعت ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی سے محبت کرتے ہو یعنی بولو رہ کرتے ہو کون کون کرتا بھائی محبت ذرا ساتھ میں بولے ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی گوز پاک کا دامن یعنی بلند آواز سے بولے گوز پاک کا دامن پکی بات ہے نا انشاءاللہ وسیعت پہ آ رہا ہوں شیخ عبدالقادر جلانی بہت بڑے عالم ربانی فیض سبحانی گھوز پاک شیخ عبدالقادر سب کو وسیعت کر رہے چالیس سے زیادہ بچے بچی آئے سب کو وسیعت کر رہے میں بات میں سناؤں گا پہلے اتنی بات بتاؤں یہ میکاری احمد علی کیا کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں بولتے جاؤں نا کیا کر رہا ہوں یہ خرسی ہے یہ مائک سسٹر میں آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کی عمر ہو گئی تیس سال کتنی عمر ہو گئی تیس سال بیان نہیں کرتے تھے ارے بولو بیان نہیں کرتے تھے وہ تو ایک دن کیا ہوا رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے سبحان اللہ بولو عرے گھوز پاک سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے حافظ ہو گئے تاری ہو گئے مفتی ہو گئے بیان کیوں نہیں کرتے تو شیخ عبدالقادی جیلہ نے خواب میں روئے کہ اللہ کے رسول میں نہیں بیان کروں گا اس لئے کہ بغداد میں بہت بڑے بڑے علماء ہے میری حمد نہیں ہوتی بیان کرنے کی کون بول رہے ہیں شیخ عبدالقادی کس کو بول رہے ہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات سمجھنا خواب میں کوئی بھی آوے خواب جھوٹا ہو سکتا لیکن نبی خواب میں آئے ایک سو ایک تکہ سچا ہی سچا خواب ہو کیوں بھائی اس لئے شیطان کسی کی بھی صورت بنا کے خواب میں آئے گا ارے شیطان میری صورت بنائے گا آپ کی صورت بنائے گا خواب میں آئے گا لیکن اللہ نے شیطان کے لئے حرام کر دیا تو سب کی صورت بنا سکتا لیکن میرے محبوب نبی کی صورت نہیں بنا سکتا اس لئے نبی کو خواب میں دیکھے تو خواب کیسا ہوگا نہیں ساتھ میں بولو نہ کیسا ہوگا خود ہمارے نبی نے فرمایا آلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی فکا انما رعانی لا يتمثل الشیطان بھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جس نے خواب میں مجھے دیکھا جس نے خواب میں مجھے دیکھا نبی فرماتے اس نے مجھ ہی کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا چلو شیخ عبدالقادی جیلالی رحمت اللہ نے بلو کتنی عمر ہو گئی تھی تیس سال خواب میں دیکھا اللہ کے رسول نے کہا بیان نہیں کرتے ہو شیخ عبدالقادی جیلالی نے کہا اللہ کے رسول ایسا اپنا ہاتھ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا کہا اللہ کے رسول میں بیان نہیں کر سکتا بغداد میں بڑے بڑے علماء خطبہ بیان کرتے میں بیان نہیں کر سکتا ہرے میرے راج لکھر والو ہمارے نبی نے فرمایا عبدالقادر آگیا 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 آئے ہمارے نبی نے اپنے موں سے تھوک مبارک لیا اور شیخ عبدالقادر جلانی کے موں میں رکھ دیا اپنا لعاب مبارک لیا اور شیخ عبدالقادر جلانی کے موں میں رکھا ایک مرتبہ رکھا دو مرتبہ رکھا تین مرتبہ رکھا چار مرتبہ رکھا پانچ مرتبہ رکھا چھے مرتبہ رکھا ساتھویں مرتبہ رکھا اور فرمایا جاؤ جاؤ عبدالقادر جاؤ بیان کرو بیان کرو کہ زبان تمہاری ہوگی تلام محمد کے صدقے کا ہو اب سننا شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ نے اٹھے بھائی تیس سال کی عمر کا واقعہ سنا رہا ہو کتنے سال کی عمر کا اٹھے اٹھنے کے بعد سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا اے بھائی معاملہ ایسا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول مجھے بیان کرنے کے لئے کہتے سب نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہم انتظام کریں گے چوبیس گھنٹہ دے دو ہم ایسا انتظام کریں گے پورے بغداد کو ہم آپ کے بیان میں جمع کریں گے میرے پیارو چوبیس گھنٹے ہو گئے دوسری رات آئی شیخ عبدالقادر جلانی پھر سوئے ابھی تو سوئے خواب میں حضرت علی بولو سبحان اللہ خواب میں کون حضرت علی اور حضرت علی نے آگر کہا عبدالقادر بیان کرنا ہے کہاں کرنا ہے کہ لو میرا تھوک مبارک تمہارے موں میں رکھتا ہو حضرت علی نے اپنا تھوک مبارک رکھا ایک مرتبہ بولتے جاؤ دو مرتبہ پھر تین مرتبہ پھر چار مرتبہ پھر پانچ مرتبہ پھر چھے مرتبہ چھے مرتبہ کے بعد حضرت علی رکھ گئے تو شیخ عبدالقادر جلانی نے خواب میں کہا کل نبی آئی تھے انہوں نے کتنی مرتبہ رکھا ساتھ اور تم نے چھے مرتبہ حضرت علی مسکرائے اور مسکرائے کر کہہ دے لگے کہ عبدالقادر وہ نبی ہے میں امتی ہوں نبی آگے ہوتے ہیں امتی پیچھے ہوا کرتا ہے اچھا بیان شروع ہوا انتظام ہو گیا میرے دوستوں آج تو ما شاہرلہ بڑا مجمع ہے شیخ عبدالقادر جلانی کا پہلا بیان اے راج نگل والوں پہلا بیان اس زبانے میں کڑسی نہیں ہوتی تھی لکڑے کا پلاٹ ہوتا تھا اگر کوئی بڑڈہ بیان کرنے آتا تو لکڑے کے پلاٹ پہ بیٹھ جاتا کوئی جوان بیان کرنے آتا تو لکڑے کے پلاٹ پہ کھڑا ہو جاتا وہاں لکڑے کا پلاٹ رکھا تھا بلو شیخ عبدالقادر جلانی کے عمر مبارک کتنی تھی جوان تھے لکڑے کے پلاٹ پہ کھڑے ہو گئے بیان شروع کی الحمدللہ بہت مجمع تھا بیان کیا الحمدللہ دیکھا کوئی بیچ میں کھڑا ہے اس کو کہا بھائی تو بیچ میں کیوں کھڑا ہے ہاں حضرت آپ کی آواز پیچھے پہنچانا ہے شیخ عبدالقادر جلانی نے فرمایا جتنے بیچ میں کھڑے ہیں سب بیٹھ جاؤ میں اللہ کے حکم سایا ہوں نبی کے حکم سایا ہوں آواز بھی پہنچانے والا اللہ ہی ہوگا ستر ہزار کا مجمع تھا کتنا مجمع تھا سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار کا مجمع تھا اور گراؤن چھوٹا تھا بیچ میں پہاڑ تھا پہاڑ کے پیچھے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے جب بیان بھورا ہوا جو پہاڑ کے پیچھے بیٹھے تھے دوڑتے دوڑتے آئے تھا حضرت 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 اب پہاڑ کے پیچھے بیٹھے تھے مگر آواز ایسی آتی تھی جیسے ہم پہلی سف میں بیٹھے ہوئے ہو اسے سوچو شیخ عبدالقادر جلانی کتنی بڑی ہستی ہوگی بھائی ایک بار پھر بولو نا غوث پات کا دامن ایک مرتبہ کسی نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کو پوچھا ان کے بارے میں لکھا یہ تو میں کیا کروں کہ بھائی چار سال کے بعد آیا اور راج نگر پہلی مرتبہ آیا ورنہ کبھی میرے کو بولاؤ شیخ عبدالقادر جلانی پہ بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ چار گھنٹے تک بیان کرتے رہیں گے صرف شیخ عبدالقادر میں نے بہت پڑھا ان کے بارے میں اتنی کتابیں پڑھا کہ میں کبھی کبھی دعا مانگتا ہوں تو یہ بھی دعا مانگتا ہوں اللہ قیامت کا دین ہوئے نا میری ایک تمنہ ہے آپ لوگ بھی آمین بولا آمین میں نے اللہ سے دعا مانگیا اللہ قیامت کا دین ہوئے نا ایک بار شیخ عبدالقادر سے ملاقات کرا دینا میں میرے گھنے گار ہوتوں سے ان کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ بولو جا خوصفات کا دامان شیخ عبدالقادر جیلانی کی عبادت ارے میرے دوستوں شیخ عبدالقادر جیلانی جو عبادت کرتے تھے میں اور آپ کیا کرے خود ان کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں میں نے پندرہ سال گزارے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے میری زندگی کے پندرہ سال میں نے ایسے گزارے ہیں عیشہ کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھا نعرہ چکبیر نعرہ چکبیر غوث کا دامان غوث کا دامان جناب قاری احمد علی صاحب جناب قاری احمد علی صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی اپنی عبادت کے بارے میں فرماتے پندرہ سال میری زندگی کے عیشہ کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھائی اور ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتا تھا پندرہ سال تین سو پیسٹ دن کا ایک سال پندرہ سال تک لگاتار عیشہ کے وضو سے فجر کی نماز اور ہر رات قرآن پاک کا ختم کرنا اتنا بڑا اللہ کا ولی ولیوں کا ولی بلکہ ایک بات اور بھی بتاؤ یہ ربیو لاکھر میں پاپ کا انتقال ہوا ہے بولو پیدا کب ہوئے پیدا کب ہوئے سنو ان کی امی کہتی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کی والدہ کا نام فاطمہ ساتھ میں بولو شیخ عبدالقادر جیلانی کی امی کا نام وہ کیا فرماتی ہے فرماتی ہے رمضان کا مہینہ آنے والا فاطمہ فرماتی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی والدہ محترمہ فاطمہ فرماتی ہے آسمان پہ رمضان کا چاند آیا اور میرے پیٹ سے شیخ عبدالقادر آیا آسمان پہ رمضان کا چاند ہے اور شیخ عبدالقادر پیدا ہوئے فاطمہ فرماتی ہم نے نام عبدالقادر رکھا اور کیا فرماتی ہے ماں آئے کہتی ہے دودھ پلاؤں سہری سے لے کے افتاری تک دودھ نہ پیئے اور افتاری کے بعد دودھ پلاؤں تو پیئے وہ ماں فاطمہ کہتی ہے امت کا پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھتا یہ ہے غوث پاک محبت کرتے ہو ایسا نہیں بولو کرتے ہو تو ساتھ میں بولو نا غوث پاک کا دامن آواز سے بولو نا غوث پاک کا دامن اس لئے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی پندرہ سال عیشہ کے وضو سے فجر پڑے پندرہ سال تہجب کی پابندی کرے پندرہ سال قرآن پاک کا ختم کرے ارے پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھے جس آدمی کی عبادت اور زندگی ایسی ہوگی آخری وقت میں وسیعت کتنی اونچی کی ہوگی وسیعت سنیں گے نہیں انشاءاللہ سب بچوں کو جمع کر دیا کیا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو لگتا محبت نہیں شیخ عبدالقادو جی ہے محبت ہے میرے کو مدے پہ آنا ہے کتنے کام ہم کو کرنے تیرے کام پہ آرہا ہوں شیخ عبدالقادی جیلانی سے محبت کس کو یہ ہاتھ اوپر کرے نہ ہے ایک پر بلند آواز سے بولو نا گوز باک کا دامن شیخ عبدالقادی جیلانی سے محبت ہے ان کے اببہ کا نام موسا چلو اببہ کے نام میں تو کوئی موسا بولا کوئی ابو سالے بولا دادا کا نام محبت کیسی بھائی اور اپنے کو موبائل کا سب معلوم ہے بھائی کوئی ایسا بولتا ہے کہ میرے کو موبائل کا تھا علاج بٹن اور گرین بٹن معلوم ہے نہ میرے کو موبائل کا معلوم ہے اس کا فرنکشن معلوم ہے اس کا ووٹسیپ معلوم ہے اس کا نیٹوپ معلوم ہے اس کا فیس بک معلوم ہے اس کا سٹیٹس معلوم ہے اس کا جو چارج کرنے کا پلک ہے وہ میرے کو معلوم ہے اس کا وائر میرے کو معلوم ہے میرے دوستو ایک موپاڑی جس میں گناہ 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 اس کے پوری ڈیٹیل معلوم ہے اچھا میرے کو یہ بتاؤں یہ راجنگر والا اگر آپ اپنے گھر میں جا گے اور انہوں سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنی بیوی کو بولے اے تیرا کیا نام ہے جب آپ بولے تو کریں گے میں نے بولو کریں گے ایسا اے بھگر شادی والا ہاں مولتا ہے شادی والے کو پوچھڑاؤں اے بھائی گھر میں گئے اور بیوی کو کہا تیرا نام کیا بھائی خوب میں کو بتاؤں بتاؤں گھر میں جھگڑا ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا اے یہ کیا اس کو کھانی اتنا پوچھو اے تیری ماں کا نام بھول گیا ہاں میری ماں کا نام بھول گئے تمہارے پاس اور دو چارے بھائی ہوگا کیا نہیں ہوگا ایسا معملا محبت میں کمی ہے اے بولو محبت میں اے بچارہ بودہ تھا سنیں گے سب سنیں گے بودھے لوگ ناراستوں نہیں ہوں گے ایسے میں بڑھا نہیں کرنا وہ تحریف ہی کر رہا ہوں ایک بڑھا تھا بچھارہ اسی سال کا بڑھا نہ کھانا نہ پینا نہ چلنا برابر بچھارہ لکڑی کا سہارہ لے کے گھر میں چلے لیکن بیوی کو ایک ہی نام سے بولاوے میری جان کیا بولے بولو نے بولنے میں کیا جاتا ہے کیا بولے بیوی بھی کچھ میں بولے میری جان بیوی کو بھی اچھا لگے گی چلو بڑھا پہ میں بھی جوانی ایک دن محمن آگئے بہت سارے محمن آگئے اب وہ بڑھا کیا بولتا میری جان سب کو چائی پھلانا ہے تو وہ محمن کو گصہ آیا بڑھے کو کونے ملے گئے بڑھا شرم کر 80 سال کا ہو گیا بہو بیٹے گھر میں ہے اور سب کے سامنے میری جان میری جان بولتا ہے تو بڑھا کیا بولا دس سال ہو گئے نام بل گیا دس سال ہو گئے نام بل گیا اب میری جان میری جان بول کے اپنی جان بچا تھا تیرے پیپنے کا کوئی دکھتا ہے تو بھائی بڑا پہ میں بیوی کا نام بھی بھول جاتے ہیں اور یہاں میں نے دیکھا بھائی سب لوگ ایک مرتبہ بولو گوشفا کا دامن اور اببہ کا نام کتنا جھوڑ بولتے بھائی آپ لو اب بیوی جھوڑ بولتے ہیں گوشفا کا دامن نہیں چھوڑیں گے خادا کا دامن نہیں چھوڑیں گے پوچھو نا اببہ کا نام بھائی میرے دوستوں ایک گرل فرینڈ سے محبت ہو جاتی ہے نا ایک گرل فرینڈ سے جس سے شادی نہیں ہوئی اس سے محبت ہو جاتی ہے نا اس کا موبائن نمبر معلوم ہوتا ہے اس کا کپڑے کا کلر معلوم ہوتا ہے اس کا کھانے کا پسند معلوم ہوتا ہے اس کے پینے کا پسند معلوم ہوتا ہے اس کے آنے جانے کا پسند معلوم ہوتا ہے چھے مہینے کی محبت ہی گرل فرینڈ سے پورا بائیو ڈاٹا معلوم ہو گیا جب سے پیدا ہوئے بہت سبا کا دامن نہیں چھوڑیں گے چھ مہینے سے گرر فرین کا بائیو ڈاٹا مالو میں راج نگر والو شرم سے ڈوب مرو شیخ عبدالقادر جلانی کی بہت سہی کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں نینے آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا اور شروع نے کہا تو ہوں گے تو کیا ہو کھا لوگے کچھ بھی نہیں ارے یہ تو شرم کی بات ہے کہ چھ مہینے سے لڑکی سے پیار ہوا اس کا پورا بائیو ڈاٹا مالو میں اور جب سے ہم کہتے بغداد شریف کے شیخ عبدالقادر جلانی وہ اس پاک کا دامن اور آج پوچھو اببہ کا نام معلوم چلو میں آپ کو بتا دوں اببہ کا نام شیخ موسا بولو شیخ اور جنہوں نے ابو سالے کا وہ بھی صحیح کیونکہ لوگ ان کا نام بعد میں رکھے تھے اببہ کا ابو سالے ابو سالے کے معنی آتے ہیں ایک نیک بیٹے کا بات بولو ایک نیک بیٹے کا شیخ عبدالقادر جلانی میں بتا رہا ہوں ان کے اببہ کا نام شیخ موسا بولو اببہ کا نام شیخ موسا یعنی بھورا مجمع بولے گا اببہ کا نام شیخ موسا دادا کا نام شیخ عبداللہ شیخ عبداللہ آپ کو نہیں معلوم تھا نا اب سنو سنتے جاؤ شیخ عبدالقادر جلانی کے اببہ کا نام آپ لوگ بولیں گے شیخ عبدالقادر جلانی کے اببہ کا نام شیخ موسا ان کے اببہ کا نام شیخ عبداللہ ان کے اببہ کا نام شیخ یحیٰ الزاہید ان کے اببہ کا نام شیخ محمد ان کے اببہ کا نام شیخ دعود ان کے اببہ کا نام شیخ موسیٰ ثانی ان کے اببہ کا نام شیخ عبداللہ ثانی ان کے اببہ کا نام شیخ عبداللہ الجمن ان کے اببہ کا نام شیخ حسن ماخری ان کے اببہ کا نام شیخ حسن المسننہ ان کے اببہ حضرت حسن اور ان کے اببہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی جناب قاری حمد علی صاحب جناب قاری حمد علی صاحب چلو آپ نے سب کو جمع کر دیا ہم وہی پہ روکے تھے شیخ عبدالقاضی جلانی رحمت اللہ علی نے مسجد کے بعد چٹائی بچھائی اس پر آپ بیٹھ گئے سامنے کس کو جمع کیا نہیں بولو نا ساتھ میں بولو نا کس کو جمع کیا ہاں وسیعت کر رہے وسیعت کون کون راج نگر میں وسیعت لے کے چلے گا انشاءاللہ بولو چلے گے انشاءاللہ کیا وسیعت کر رہے سب لوگ کان کھول کر سننا کیا وسیعت کر رہے وسیعت کر رہے یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخلی جنہ بسلام آمین سب سبحان اللہ بولے ساتھ میں بہت بڑی وسیعت کی ہے اے میرے پیارے بیٹے بولتے جاؤ اے میرے پیارے بیٹے اے میرے پیارے بچوں شیخ عبدالقادر جیلانی وسیعت کرتے میرے پیارے بچوں او میرے پیارے بچوں ایک اللہ کو اپنے دی میں جمع دو یقین کر لو کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے اپنے دی میں جمع لو توحید کو بسا لو تم دی میں اللہ اللہ کرتے رہو گے اللہ آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا رہے گا یہ ہے توحید اسی لئے میں نے کہا تھا چار کام کرنا جس میں پہلا کام شیخ عبدالقادر جیلانی کی وسیعت کون کون تیار ہے بھائی دل پہ ہاتھ رکو دل پہ ہاتھ رکو شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا دل میں ہاتھ رکو یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون روزی دینے والا کون یقینی ساتھ میں بولو ہمیں کھلانے پلانے والا کون آسمان و زبیقہ بنانے والا کون زندے کو مردہ مردے کو زندہ کرنے والا کون ایک بار پکی کرلو بھائی تاکہ چار باتوں میں سے پہلی بات ہو جائے کرنے دھرنے والا کون آپ سے کس سے مانگیں گے اللہ سے بیماروں کو شفا کون دے گا امیر کون بڑائے گا حریب کون بڑائے گا فقیل کون بڑائے گا صدورستی کون دے گا ایک بات سنو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ تھر جائے تو بول دینا تھر گئے ضروری نہیں ہے کہ چار باتیں پوری کرنا دو ابھی کریں گے دو کبھی بات میں کریں گے انشاءاللہ تھکے تو نہیں نا آپ لو تو آپ لوگ درود نہیں پڑتے بولو نا ایک بار ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا چہرے انگر دیکھو ایسا سارے صحابہ بیٹھے وہ بھی خاموش ہمارے نبی بھی کچھ بول نہیں رہے فرما نہیں رہے ہمارے نبی بھی خاموش اور بولو صحابہ اکرام بھی خاموش اتنے میں کیا ہوا سب بلکل سنناٹ اچھایا ہوا ہے کوئی کچھ بول نہیں رہا مالوح نے ایک صحابی کونے میں بیٹھے تھے بھائے ایک صحابی کونے میں انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہم لوگ بھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ صحابی نے قرآن پڑھنا شروع کیا کیا پڑھا سب میرے ساتھ میں پڑھو اللہ 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 وہ صحابی نے کلو اللہ وعد پڑھی ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی ہمارے نبی نے پوچھا کون پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے تو صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں پڑھتا ہوں ہمارے نبی نے پوچھا کیوں پڑھ رہے ہو سب خاموش بیٹھے کیوں پڑھ رہے ہو وہ صحابی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے کلو اللہ وعد اس لیے پڑھی مجھے اللہ کی قدرت یاد آگئی مجھے اللہ کی تحید یاد آگئی میرے دل نے کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور آپ کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد نہ آئے تو کیا ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا صنع کیا فرمایا وجبت جاؤ تم کو مل گیا وجبت یعنی جاؤ تم کو اب وہ تو رو ہی رہے تھے وہ تو رو رہے تھے ارے روتے روتے کہا مادہ ماں وجبت کیا رسول اللہ اللہ کے رسولات کہتے مل گیا کیا ملا مجھے کیا ملا میں نے تو کل واللہ احاد پڑھی اللہ کی محبت میں پڑھی اللہ کی تحقیت میں پڑھی آتیاں دیں مہ گیا مجھے کیا ملا ہمارے نبی نے کیا فرمایا سب ساتھ میں نعرے تقبیر بلنا ہمارے نبی نے کیا جواب دیا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کل واللہ احاد پڑھی اے تم نے کل واللہ احاد پڑھی تم نے اللہ کی توقیت بیان کی تم نے اللہ کی یختائی بیان کی تم نے زمین پر کل واللہ آدھ پڑی ابھی پوری بھی نہ ہوئی اس سے پہلے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ حافظ بھائی میں ایک بات کہتا ہوں اگر کوئی کل واللہ آدھ پڑے صحابی پڑے اس کو جنت ملے اللہ کی توقیت بیان کرے تو اس کو جنت ملے تو ہم راج نگر والے بھی آج کل واللہ آدھ پڑے اللہ وہی ہے اللہ وہی ہے نبی وہی ہے تابہ وہی ہے قبلہ قرآن اگر ان کو کل واللہ آدھ پر جنت ملے ہم بھی دل سے پڑیں گے آج اور جنت کو لیں گے انشاءاللہ کون کون دیار ہے میرے ساتھ میں کل واللہ آدھ پڑے اب بلند آواز سے پڑے تاکہ ہم بھی جنت میں جائے پڑھنا شروع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے اللہ ایک پورا مجموعہ بولے اللہ آواز نہیں آلی اللہ اللہ ایک قرآن ایک کعبہ ایک نبی ایک اسلام ایک ایمان ایک احسان ایک ہمارے دل ہم تو الگ 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 پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں بھائی ہمارے اندر کونسی ایک کائی یہ تھے بھائی ہم کائی کے ایک یہ اوچا کھاندان یہ نیچا کھاندان یہ گورا یہ کالا یہ بنگالی یہ بیہاری یہ گجراتی ارے بھائی یہ سب تو چھوڑو ہم بھائی بھائی ایک نہیں ہے سگا بھائی سگا بھائی اگر ترقی کرتا ہے تو بھائی کو برداشت نہیں ہوتا ارے بھائی کو سگے بھائی کی ترقی برداشت نہیں ہوتی ہمارے راج نگر میں کسی گھر میں کلر لگتا ہو نا کلر اس کے گھر میں لگتا پڑوسی سوتا نہیں ہے پڑوسی سوتا نہیں ہے کیوں کلر اس کے گھر میں لگتا اور فکر میں ہوگا کس کے پاس گیا ارے بھائی تیرے باپ کے پاس تو نہیں آیا بھائی کو ٹینشن لیتا قیامت میں جواب دے دے گا ہم لوگ تو اتنے خطرناک ہیں بھائی ہم لوگ اتنے خطرناک ہیں تبھی تبھی تو جانور کو بھی شرم آتی ہوگی آپس میں ملے گا نا السلام علیکم السلام کہاں گئے تھے جڑے ملے گا دو منٹ نہیں ہوگی وہ پیچھارا ادھر گیا پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا شروع کر دے گا اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا اس نے کسی کی زمین کھا گیا وہ پیسہ کھا گیا وہ لڑکی کو بھگا کے لے گیا اس نے زینہ کیا اس نے چوری کی اس نے دارو پیا اس نے جوا کھیلا ارے بھائی تو کسی کی برائی کرتا ہے کیا ہم لوگ پاک ہو گئے جو برائی کرتا کیا خود پاک ہو گیا